سواگزے دوستو آپ کا میرے چینل میں آج ہم آئے ہیں ورندہ ون میں ستتھ ویشنو دیوی مندر جو کی پریم مندر سے دھائی یا تین کلومیٹر کی دوری پہ ہے دوستو یہاں پر آنے کے لیے آپ کو آٹو میں بیس یا تیس روپے لگیں گے یہاں پر آپ کو بہت بڑی پرتیمہ جو ہے ماں کی ملے گی دوستو یہاں پر دوستو دو گفائیں بھی ہیں اور یہ ہے دوستو یہاں کا مین گیٹ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں یہاں پر آنے کے لیے دوستو آپ کو آنا پڑے گا پریم مندر سے یا کی اس کون مندر کے پاس سے وہاں سے آپ کو بیس یا تیس روپے لگیں گے آنے کے لیے یہ انٹری گیٹ ہے مندر کا رائٹ کی طرف ریلنگ لگی ہوئی ہے لیفٹ کی طرف ہے لوکر جہاں کی آپ اپنا سمان رکھ سکتے ہیں آگے یہاں پر دوستو سیکیورٹی جو ہے آپ کا سمان کی چیکنگ کریں گی آپ اندر جو ہے پانے کی بوتل یا فون ہی لے کے جا سکتے ہو یہ اندر آ چکے ہیں ہم دوستو یہ ہے گلی اس گلی کو آگے جا جا کر جو ہے نیچے جا کر آپ دیکھیں گے کی بہت ہی سندر جو ہے پرتیما لگی ہوئی ہے اور گنگا مئیا کی اور یمنا مئیا کی دوستو دیکھئے دوستو آپ کو میں بتاتا ہوں یہ جو آپ پرتیما دیکھ رہے ہیں ماں کی یہ ایک سو اکتالیس فٹ کی ہے ون فوٹی ون کی اور یہاں پر لمکہ بک آف ریکارڈ جو کی دوہزاد تیرہ میں درج ہوا تھا اتنی بڑی پرتیما کا ابھی ہم جائیں گے نیچے یہ ہے دوستو یہاں کا برانتہ یہاں پر بہت ساری یمنا ماں کی اور گنگا مئیا کی بہت سندر سندر جو ہے پرتیما جو ہے لگی ہوئی ہیں یہاں پر آپ کو آگے دو گفائیں اندر مندر کے درشن اور ایک گیلری بھی ہے وہ بھی دکھائیں گے یہاں سے بہت سندر دیکھتی ہے ماں کی پرتیما یہ ہے یمنا ماں کی پرتیما دیکھئے کتنی سندر ہے اور یہ ہے گنگا مئیا کی پرتیما یہاں سے بہت سندر درش دیکھتا ہے اور یہ ہے دوستو یہاں پر جو ہے بانا جاتا ہے دھاگا جو کی منتیں مانگنے آتے ہیں آگے آپ کو ایک گیلری دکھاؤں گا یہ ہے گیلری یہاں پر آپ کو سب کچھ بتایا گیا ہے جب سے یہاں کا کنسٹرکشن کام چالو ہوا ہے کب سے کیسے چالو ہوا کس نے چالو کیا کب چالو کیا ایک ایک ہر ترسویر لگی ہوئی ہے آپ اس کو پوز کر کے بھی آرام سے دیکھ سکتے ہو یہاں پر ایک چھوٹا موڈل بھی پڑا ہوا ہے ماں ویشنو دیوی کا جو کی سیم جو انہوں نے بنایا ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کیسے اس کی کنسٹرکشن جو ہے چھ سات سال میں ہوئی ہے یہ موڈل ہے دوستو سیم موڈل جو ہے مندر کا ماں کا نرمان کرنے کے پہلے جو ہے یہ موڈل جو ہے انجینئر نے تیار کیا تھا اور یہی سیم جو ہے بنایا گیا ہے بہت باریکی سے دوستو کام کیا گیا ہے آپ دیکھ پا رہے ہو آگے میں آپ کو بھی مندر کے جو ہے اندر لے کے چلوں گا دوستو ہر ایک چیز کو بڑے اچھے سے اکسپلین کیا گیا ہے یہاں پر آگے ابھی ہم دوستو جائیں گے اندر ماں ویشنو دیوی مندر کے درشن کرنے اتنا سندر مندر تھا اندر سے آپ آوگے دیکھوگے تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا سکون لگے گا یہاں پر چاروں طرف ہر بھگوان جو ہر بھگوان کی مورتی جو ہے لگی ہوئی ہے دوستو 3D میں یہ دیکھیں دوستو چاروں طرف ہر بھگوان کی جو ہے مورتی جو ہے لگی ہوئی ہے میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا پہلے ہم درشن کریں گے ماں کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر چاروں طرف ہر بھگوان کی جو ہے پرتیما ہے لگی ہوئی ہے یہاں پر بہت ہی سندر پرتیما تھی دوستو میں آپ کو اچھے سے درشن کراتا ہوں آپ اچھے سے درشن کیجئے ماں کے دوستو اس مندر کی جو ٹائمنگ ہے وہ صبح بارہ بجے سے بند ہو جاتا ہے یہ صبح کھلتا ہے یہ شے بجے اور بارہ بجے سے اور اس کے بعد شام بھگوان کو چار بجے سے لے کر نو بجے تک اب میں دوستو آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر جو ہے ہر بھگوان کی جو ہے پرتیما لگی ہوئی ہے یہاں پر آپ دیکھئے وہ بھی 3 ڈی میں لگی ہوئی 3 ڈی میں بنے ہوئے سارے یہ کرشن بھگوان کی پرتیما ہے دوستو یہ گرو نانک دیو جی کی یہ کرشن بھگوان گوپیوں کے ساتھ بجرنگ بھلی جی اس مندر کا دوستو باہر والا کوریڈور جو ہے بہت ہی بڑا ہے اور اندر بھی بہت ہی بڑا بیچ میں جو ہے مندر اور پورا گول میں جو ہے وہ جو بھگوان کی جو سبی بھگوانوں کی پرتیما لگی ہوئی ہے یہ ہمارے شب بھگوان یہ ہے رام جی سیتا جی لکشمن جی بجرنگ بھلی جی بہت ہی سندر مندر ہے دوستو جب بھی آپ ورندہ ون آئیں تو یہاں پر درشن کرنے ضرور آئیں یہ بہت زیادہ دور نہیں ہے میں آپ کو پہلے بھی بتایا یہ پریم مندی سے ڈھائی یا تین کلومیٹر دور اور اس کون سے ساڑھے تین کلومیٹر کی دوری پہ ہے دوستو ابھی دوستو ہم آ چکے ہیں بہار اب میں آپ کو آگے جا کر دکھانے والا ہوں یہاں پر دو گفہ ہیں دوستو اور جو نئی جو ہے تیار کی گئی ہیں یہاں پر وہ آپ کو گفہ کے درشن کرواؤں ہوں گا ابھی دوستو ہم ابھی دوستو ہم جا رہے ہیں آگے کی طرف جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں گے گفہ ہیں دوستو یہ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ بتایا جا رہا ہے کہ گفہ کا راستہ اس طرف ہے نیچے جاتے سمیں رائٹ سائیڈ میں آپ کو گفہ کا راستہ جو ہے ملے گا جب یہ دوستو گفہ میں پرویش کرتے ہیں بہت ہی سندر گفہ بنائی گئی ہے اندر بہت ساری ماں کی پرتیمہ جو ہے لگی ہوئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور دوستو راستہ بھی جو ہے وہ آپ نیچے جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر چلنا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے جیسے ویشنو دیوی میں ہم جاتے ہیں نا ویسا ہی راستہ ادھر بنایا گیا ہے اندر بہت ہی سندر جو ہے پرتیمہ سندر لائٹنگ یہ دیکھئے دوستو ماں کی پرتیمہ بجرنگ بلی جی ساتھ میں بہت ہی سندر درشت تھا دوستو یہ جو گفہ ہے دوستو حالی میں دوستو کچھ ہی سمیں پہلے جو ہے تیار کی گئی ہے اس کے بعد دوستو اوپر جا کے ایک اور گفہ ہے اس کے بھی درشن آپ کو کرائیں گے اب ہم جا رہے ہیں باہر اس کے بعد ہم پوری پرکرما لگائیں گے یہ جو آپ دیکھ رہے ہو بہت بڑی جو ہے ماں کی یہاں سے دیکھو دوستو بہت بڑی لگتی ہے پرتیمہ اب اس کی پرکرما لگا کر ہم جائیں گے دوسری گفہ کے اور موسیقی یہ آ چکے ہیں دوستو ہم دوسری گفہ میں یہاں پہ بھی بہت ساری جو ہے پرتیمہ جو ہے لگی ہیں دوستو چلنے میں تھوڑی دکت بھی آتی ہے یہاں پر یہ دیکھئے دوستو ماں کی دوستو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو سسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں ابھی ہم دوستو باہر کی طرف آ چکے ہیں دوستو سمپون درشن جو ہے ہم نے